موسیقی اسلام علیکم ناظرین شاہ سے ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مفتم ہے میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر غازہ میں اسرائیلی تیاروں کے بے گھر افراد پر بمباری نہ تھمی چوبیس گھنٹوں میں نوے سے زائد فلسینی شہی امریکی شدر جو بائیڈن کرونا میں مبتلا وائٹ ہاؤز نے کی تصدیق بائیڈن پر امیدواری سے دستبرداری کے لیے دباؤں میں مزید اضافہ پارٹی رنماؤں کی برتی مخالفت جو بائیڈن کی بطور دوبارہ صدارت امیدوار نامزدگی ملتوی بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف تلبا کر زبردست احتجاج چھے ہلاک آج ملک گیر ہرتال افغانستان کے صوبین انگرہار میں تید ہواوں کے ساتھ مسلہ دھار بارش نے مجھا دی تباہی جنوبی کوریا نے توفانی بارشوں کے بعد سنٹرل ریجن کے شہریوں کو انخلاقہ دیا حکم اور پیرس اولمپک سال دوہدار چوبیس میں اسرائیل کی شرکت کے خلاف فرانس میں احتجاج یوکرین جنگ پر سب جاگ گئے غازہ کے لوگ مسلمان ہیں تو سب غیر جانب دار احتجاجیوں کا الزام تو ناجر نیتی سرکھیاں بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب غازہ میں اسرائیلی تیاروں کی بے گھر فلسطینیوں پر بمباری تھمنے کا نام نہیں رہے رہی ہے گدشتہ چوبیس کنوں کے دوران غازہ پر اسرائیلی حملوں میں نوے سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں فلسطینی وزادت صحت کے مطابق اسرائیلی فوج نے دس روز میں اخوام متحدہ کے آٹھ پناہگزین اسکولوں کو نشانہ بنایا سیویل ڈیپنس کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ وستی غازہ کے نصیرات پناہگزین کیمپ پر تعدہ اسرائیلی حملوں میں کم از کم چودہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں چوبیس کھنٹوں میں غازہ میں اسرائیلی فوج کے فیدائی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد نوے ہو گئی ہے وہیں دوسری جانب فلسطینی گروپوں نے بھی مارٹر گولوں اور بارودی سرنگوں سے جوابی حملے کیے جس میں کئی اسرائیلی ٹانک تباہ اور کئی فوجی حلاق اور کئی زخمی ہو گئے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کرونا میں مبتلا ہو گئے ہیں وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو کرونا کی معمولی علامات ہیں اور انہیں کرونا ویکسین لگا دی گئی ہے صدر جو بائیڈن خودصافتہ آئیزولیشن میں اپنے فرائز انجام دیتے رہیں گے پیش ہوئی خاص ریپورٹ جو بائیڈن کرونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں انتخابی مہم میں شرکت بھی منسوخ کر دی یہ نئی پیشرفت ان کے از بیان کے فوراں بعد ہوئی جب انہوں نے کہا اگر صحت کا مسئلہ پیدا ہوا تو وہ صدارتی دور سے دست بردار ہو جائیں گے وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا کوئیڈ نینٹین کا ٹیسٹ مضبط آیا ہے بائیڈن جو نیوارڈا میں انتخابی مہم چلا رہے تھے کو یونیڈوس میں انسانی خود کی ایک تنظیم کی سالانہ کانفریس میں کلیدی خطبہ دینا تھا لیکن کورونا وائرس سے متاثر انکیت اللہ سامنے آنے کے بعد انہوں نے پروگرام میں شرکت منسوخ کر دی وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹی نے بتایا صدر کورونا وائرس کا ٹیسٹ مضبط آیا ہے اور انہوں نے وبا کی ہلکی سی علامات ہیں اور انہوں نے مزید بتایا کہ صدر نے کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسن لگوالی ہے بائیڈن یا ساتھ ڈیلاویر میں رہوبوت میں اپنے گھر پر کورنٹین میں رہیں گے وائٹ ہاؤس صدر کی سہت کے بارے میں باخاہدگی سے اپ ڈیٹ دیتا رہے گا جبکہ بائیڈن کورنٹین میں رہے کر صدارت کی ذمہ داریاں بھی ادا کریں گے جب بائیڈن کے ڈیلاویر روانگی کے لیے ایر فورس ون میں سوار ہونے سے قبل میڈیا نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں تو بائیڈن نے انگھوٹے سے اچھے ہونے کا انشان بتایا اور کہا کہ میں اچھا محسوس کر رہا ہوں ان کے ڈاکٹر نے کہا بائیڈن کو انٹی وائرل دواء تجویز کی گئی ہے اور انہوں نے اپنی پہلی خوراک بھی لے لی ہے بائیڈن کی عماری کا ایسے وقت سامنے آئی ہے جب امریکی تاریخ کی سب سے عمر رسیدہ امریکی صدقی صحیح کے بارے میں خدشات شدت اختیار کر گئے ہیں تو دوسری جانب کئی ممتاز ڈیموکریٹ رہنماؤں نے بائیڈن سے صدارت دور سے دست بردار ہو جانے کا متعلبہ کیا لیکن جو بائیڈن کا اصرار ہے کہ ڈیموکریٹک ووٹرس ان کی حمایت کرتے ہیں حالانکہ ایس او سی ایٹڈ پلیس اور انو آر سی سینٹر فور پبلک افیرز ریسرچ کے ایک سروے سے پتا چلا ہے کہ تقریبا دو تہائی ووٹرس چاہتے ہیں کہ بائیڈن الیکشن کی دور سے باہر ہو جائیں امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کے اہم رکن کانگریس ایڈم شپ نے صدر بائیڈن سے دوبارہ صدارت کے امیدوار بننے سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ بائیڈن صدارت امیدوار رہیں تو ڈیموکریٹک سے دیگر الیکشنز میں بھی اچھا پرفارم نہیں کر سکیں گی جو بائیڈن کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ یہ منصب کسی اور کے لیے چھوڑ دیں امریکی میڈیا کے مطابق مختلف سرویس میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ لوگوں کی اکثریت چاہتی ہے کہ بائیڈن دوبارہ صدارت امیدوار بننے سے دستبردار ہو جائیں بائیڈن دستبردار ہوئے تو نائب صدر کملہ حریس یا کلیفورنیا کے گورنر نیو سوم کے صدارت امیدوار بننے کی باتیں ایک بار پھر سامنے آنا شروع ہو گئی ہے یاد رہے کہ امریکی صدارتی مباحثے میں صدر بائیڈن کی مایوس پون کارکردگی کے بعد امریکہ کے موجودہ صدر اور متوقع دیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن پر صدارتی دور سے پیچھے ہٹنے کے لیے دوا اوپڑ گیا ہے پارٹی رہنماؤں کی جانب سے بڑتی مخالفت کے سبب امریکہ کی دیموکریٹک پارٹی نے صدر جو بائیڈن کی بطور دوبارہ صدارت امیدوار نامزد کی ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی جو بائیڈن کو دوبارہ صدارت امیدوار نامزد کرنے کے لیے دیموکریٹک پارٹی میں ووٹنگ کا آغاز اگلے ہفتے ہونا تھا تاہم دیموکریٹک نیشنل کمیٹی نے اگست کے شروع میں جو بائیڈن کو پارٹی کے نامزد امیدوار کے طور پر بازابتہ طور پر منتخب کرنے کے لیے ورچول رول کال ووٹ کے انخواد کا اعلان کیا ہے جس کی وجہ سے بائیڈن کی بطور دوبارہ صدارت امیدوار نامزد کی التوا کا شکر ہو گئی ہے امریکی میڈیا کے مطابق دو تیہائی دیموکریٹک چاہتے ہیں کہ بائیڈن دوبارہ صدارت امیدوار نہ بنے بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ نے آج ملک گیر ہرتال کا اعلان کر دیا اسی دوران جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اچھے ہو گئی ہے وزیراعظم حسینہ واجد نے چھے افراد کی ہلاکت پر تحقیقات کے لیے عدالتی کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے پیش ہے یہ خاص ریپورٹ منگلہ دیش میں طلبہ پولیس کے درمیان جھڑپوں پرتشدد احتجاج کے بعد ملک کے تمام تعلیم اداروں کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے سرکاری ملازمتوں میں کوٹے کے خلاف طلبہ کے احتجاجی مظاہرے پورے ملک میں پھیل گئے ہیں دھاکہ چاٹو گرام راج شاہی اور رنگپور میں جھڑپوں میں چار طلبہ سمیت کم از کم چھے افراد حلاق اور چار سو زخمی ہو گئے ہیں جبکہ مظاہی نے کہا ہی کھلاکتوں کے سلطہ داد اس سے بھی زیادہ ہے طلبہ دراصل حکومت کے کوٹا سسٹم کے خلاف جولائی کے عوائل سے ہی کیمپس میں مظاہرہ کر رہے ہیں کوٹا سسٹم میں تیس فیصد سرکاری ملازمت بنگلدیش کی سن انیس اکتھا کی آزادی کے جنگ میں لڑنے والوں کے خاندانوں کے لیے مخصوص ہیں احتجاجی مظاہروں میں طلبہ نظام اصلاحات و عالی سرکاری ملازمتوں کی زیادہ منصفانہ تقسیم کا مطالبہ کر رہے ہیں احتجاجی مظاہر اس وقت پر تشدد ہو گئے جب وزیری آزم شیخ حسینہ واجد نے سن انیس اکتھر کی جنگ کے دوران رضاکاروں یا آزادی کے لیے لڑنے والوں کے بچوں کے لیے کوٹا سسٹم کی مقالفت کرنے والوں کے خلاف بیان دیا طلبانی وزیری آزم کی اس موازنے کی مذہمت کی اور اس بیان کے خلاف احتجاج شروع کر دیا طلبان کی قرآن جماعت عوامل ایک پارٹی کے یوت وینکی ارکان اور سیکیوئیٹی فورسز کے ساتھ جھڑپے بھی ہوئی اور یہ جھڑپے جانلے والا ثابت ہو گئی منگلدیش کی وزارت تعلیم یونیورسٹی گرانڈز کمیشن یو جی سی نے الگ الگ نوٹیفیکشن میں اعلان کی آئے کہ ملک بھر کے تمام سانوی تعلیم دارے یونیورسٹیز میڈیکل کالیج طلبان کی حفاظت کے لیے تحکم احسانی بند کیے جا رہے ہیں امتیازی صلوک کے خلاف طلبان گروپ کے کارڈینیٹر جو دھاکہ میں احتجاج کر رہے ہیں بتایا ہے کہ پر تشدد جھلپوں کے دعا ہمارے ہزار سے زیادہ طلبان زقمی ہو گئے ہیں دھاکہ یونیورسٹی کیمپس میں احتجاج کرنے والے طلبان پر بنگلدیش پولیس نے آنسو گیس اور آواز پیدا کرنے والے بموں سے حملہ جس کے باعث یونیورسٹی کی بہت سے طلبان کی حالت بگڑ گئی اور کئی زخمی بھی ہو گئی بارہہ کی جانے والی کوششوں کے باوجود بنگلدیش پولیس سے تفسیہ کرنے کے دقاؤستوں کا تاحل کوئی جواب نہیں دیا بیورو ریپورٹ سیاسا ٹی وی جنوبی امریکی ملک پیرو میں مسافر سے بھری بس کھائی میں گرنے سے ترجم افراد حلاق ہو گئے ہیں بس مسافروں کو لے کر دارالحکومت تعلیمہ سے جنوبی شہر آیا کوچو جا رہی تھی کہ راستے میں توازن بگڑنے سے چھے سو پچاس فٹ کی بلندی سے کھائی میں جا گری انتظامیاں کے مطابق حادثے میں انتیچ افراد حلاق اور تیرہ افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں عراج کے لیے فوری اسپتال منتخل کیا گیا جبکہ بس کے کھائی میں گرنے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے پیرس اولمپکس دوہزار چوبیس میں اسرائیل کی شرکت کے خلاف فرانس میں احتجاج کیا گیا مداہرین نے پیرس اولمپکس ہیڈکوارٹرز کے سامنے احتجاجی مداہرہ کیا مداہرین نے اولمپکس گیمز میں اسرائیلی ٹیموں کا بائیکارٹ کرنے کا مطالبہ کیا مداہرین کا کہنا تھا کہ نسل کشی کرنے والے ملک کی ٹیموں کا اولمپکس گیمز میں خیر مغتم نہیں کر سکتے غازہ میں روز ہونے والی حلاکتیں نسل پرسیہ اور اسلاموفوبیا ہیں مداہرین کا کہنا تھا کہ یوکرین جنگ پر سب جاگ گئے غازہ کے لوگ مسلمان ہیں تو سب غیر جانب تار بنے ہوئے ہیں خیال رہے کہ اسرائیل کی جانب سے پیرس اولمپکس میں شرکت کے لیے اٹھاسی اتلیٹس پر مشتمل دستہ بھیجا جا رہا ہے چین کے صوبے سیچوان کے شاپنگ سینٹر میں آگ لگنے سے آٹھ اپراد حلاک ہو گئے ہیں جبکہ کئی لوگ عمارت میں پھنس گئے ہیں مقامی فائل دپارٹمنٹ سے تین سو کے قریب امرجنسی ورکرز اور درجنوں گاڑیاں جائے وقوع کی طرف روانہ کی گئی ہیں جس کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا حکام کے مطابق شاپنگ سینٹر کی عمارت سے جملہ تیس اپنات کو بچا لیا گیا ہے جبکہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اور کتنے لوگ اندر پھنسے ہوئے ہیں افغانستان کے صوبے ننگرہار میں تیز ہواوں کے ساتھ مسلہ دھار بارش نے تباہی مچا دی بارش سے مختلف حادثات میں سینٹالیس افراد جان بحق ہو گئے ننگرہار میں تیز ہواوں کے ساتھ مسلہ دھار بارش کے باعث مختلف حادثات میں تین سو پچاس زائد افراد زخمی ہوئے ہیں مسلسل بارش سے چار سو کچھے مکانات بھی تباہ ہو گئے ہیں اور بجلی کی فراہمی معتل ہو گئی تیز بارش کے باعث سے مواسلات کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا جنوبی کوریا نے توفان بارشوں کے بعد سینٹرل ریجن کے شہریوں کو انقلاقہ حکم دے دیا جنوبی کوریا میں آج تین سو میلی میٹر بارش کے بعد حکام نے سینٹرل ریجن میں دریاؤں کے قریب موجود آبادیوں کو انقلاقہ حکم دے دیا ہے جبکہ دال حکومت سیویل کے علاوہ ملک کے دیگر علاقوں میں بھی شدید بارشوں سے متعلق وارننگ جاری کر دی گئی ہے ایک جانب بارش تو دوسری جانب دنیا کے مشہور سیاحتی مقامات بھی ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں پیرس، سپین، اٹلی، پرتگال، فرانس اور دیگر یورپی ممالک کے کئی شہر ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں بیشتر یورپی سیاحتی شہروں میں درجہ حرارت چالیس ڈگری تک جانے اور ہیٹ ویو کے امکانات ہیں جبکہ مصر کے مشہور سیاحتی مقام پر درجہ حرارت مامود سے دس ڈگری زیادہ ریکارڈ ہوا ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چند روز میں فرانس میں درجہ حرارت چونتیس اسپین میں اکتالیس اور اٹلی میں اٹلی میں ارتیس ڈگری تک جا سکتا ہے ریپورٹ کے مطابق آئندہ چند روز میں مصر میں درجہ حرارت تین تالیس اور مراکش میں چالیس ڈگری تک ہونے کا امکان ہے غازہ میں اسرائیلی تیاروں کے بے گھر افراد پر بمباری نہ تھمی چوبیس گھنٹوں میں نوے سزایت فلسینی شہی امریکی شدر جو بائیڈن کرونا میں مبتلا وائٹ ہاؤز نے کی تصدیق بائیڈن پر امیدواری سے دستبرداری کے لیے دباؤں میں مزید اضافہ پارٹی رنماؤں کی برتی مخالفت جو بائیڈن کی بطور دوبارہ صدارت امیدوار نامزدگی ملتوی منگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف تلبا کر زبردست احتجاج چھے ہلاک آج ملک گیر ہر تال افغانستان کے صوبے ننگرہار میں تید ہواوں کے ساتھ مسلدھار بارش نے مجھا دیت تباہی جنوبی کوریا نے توفانی بارشوں کے بعد سنٹرل ریجن کے شہریوں کو انخلاقہ دیا حکم اور پیرس اولمپکس سال دوہدار چوبیس میں اسرائیل کی شرکت کے خلاف فرانس میں احتجاج یوکرین جنگ پر سب جاگ گئے غازہ کے لوگ مسلمان ہیں تو سب غیر جانب دار احتجاجیوں کا الزام تو ناظرین سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہی سیاست ٹی وی کے ساتھ الحال مجید اجازت خدا حافظ